ساتھیوں بعد بکسر کی لڑائی کے بعد کی ہے جب شجاؤ دولہ اور انگریز کمپنی کے بیچ میں لڑائی برابر جاری تھی الہاباد کے قلعے کی سرکشک سینہ نے بھی انگریزی سینہ کا خاصا مقابلہ کیا تھا انتو انگریزوں کے سو بھاگے سے وہی نظف خان جس نے ادوہ نالا پر انگریزوں کو بری طرح دکھ کیا تھا اور جو بہت عرصے تک الہاباد کے قلعے میں رہ چکا تھا اور اس کے رہسیوں سے پریچت تھا اس موقع پر انگریزوں سے مل گیا تھا قلعے کی دیواروں کو گرانے کے لئے انگریزی سینہ کے پاس اس سمیں جو ایک سب سے اچھی توپ تھی وہے ہندوستان کی ہی بنی ہوئی تھی اور سجاؤ دولہ کے کھیمے کی لوٹ میں انہیں ملی تھی نجف خان نے انگریزوں کو قلعے کے سب گپتراستے بتلا دیئے تھے اور اس توپ نے بھی انہیں خاصی مدد دی تھی انت میں تھوڑی سی لڑائی کے بعد انگریزی سینہ نے الہاباد کے قلعے میں پروش کیا تھا قلعے پر حملہ کرنے اور بھیتر والوں سے شرطیں تیہ کرنے میں مہاراجہ شتاب رائے کی فوج آگے تھی کنتو کبجہ کرتے سمیں کمپنی کی سینہ آگے تھی ادھر سجاؤ دولہ اب بھاگ کر بریلی پہنچا تھا وہاں سے لوٹ کر ملہار راو ہول کر کی کچھ مراتھا سینہ کے سہائتہ سے اس نے کڑا میں انگریزی سینہ پر پھر حملہ کیا تھا ایک دو چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہوئی تھی انت میں مہاراجہ شتاب رائے نے بیچ میں پڑھ کر کچھ شرطوں پر کمپنی اور شجاؤ دولہ میں صلح کروا دی تھی ان میں سے پہلی تھی ید میں کمپنی کا جو خرچ ہوا ہے اس کے لئے شجاؤ دولہ پچاس لاکھ روپے کمپنی کو دے پچیس لاکھ فوراں اور پچیس لاکھ کئی سالانہ کشتوں میں دوسری الہاباد کے آس پاس کا پرانت جو اس سمیں آوت کے صوبے میں شامل تھا سمرات کے اپیوک کے لئے الگ کر دیا جائے الہاباد کا شہر اور قلعہ سمرات کے رہنے کے لئے نیت ہو اور الہاباد کے قلعے میں سمرات کے رکشہ کے لئے کمپنی کی ایک سینہ رہے تیسرا گازیپور اور اس کے آس پاس کا علاقہ کمپنی کو دے دیا جائے چوتھا انگریزوں کا ایک وکیل چھو جاؤ دولہ کے دربار میں رہا کرے کنٹو نواب چھو جاؤ دولہ کے راج پربند میں وہے کسی طرح کا دکھل نہ دے پانچوان آئندہ ہر پکش دوسرے پکش کے شترو یا مطرو کو اپنا شترو یا مطر سمجھے ساتھیو آوت کے نواب وزیر کے ساتھ انگریزوں کی یہ پہلی سندی تھی آوت کی نوابی کا پرارہمب سن سترہ سو بیس کے قریب دلی دربار کی نربلتہ کے دنوں میں ہوا تھا دلی کے سمرات نے پہلے نواب سعادت کھان کو آوت کا سوبیدار نکت کر کے بھیجا تھا اس کے بعد سعادت کھان کے بھتیجے دوسرے نواب سفدرجنگ نے دو کروڑ روپے نادر شاہ کو نظر کر کے اپنے نوابی قائم رکھی تھی دلی سمرات نے سفدرجنگ ہی کو پہلی بار سمراجہ کے وزیر کی پدوی پردان کی تھی اور تب ہی سے آوت کے نواب نواب وزیر کہلانے لگے تھی شجاؤ دولہ سفدرجنگ کا ہی بیٹا تھا نسندے نواب شجاؤ دولہ نے انگریزوں کا خاصا مقابلہ کیا تھا اس میں بھی سندے نہیں کہ یدی سوائم شاہ آلم اور اس کے کچھ ساتھی انگریزوں کے ہاتھوں میں نئے کھیل جاتے تو بکسر کے میدان میں ہی شجاؤ دولہ انگریزوں کی اُبھرتی ہوئی طاقت کا صدا کے لئے انت کر دیتا پر شاہ آلم کی آیوگیتہ نے شجاؤ دولہ کو پنگو کر دیا تھا ادھر میر جعفر کو انگریزوں نے اپنی مہتو کانگشا کے شکر پر پہنچانے کے لئے بطور ایک سیڑھی کے استعمال کیا تھا اور جو ہی وہ اوپر تک پہنچ گئے تھے انہوں نے بینہ سنکوچ اسے لات مار کر الگ کر دیا تھا اس کی زندگی کے آخری دنوں کو انہوں نے اتینت دکھمیں بنا دیا تھا اکتوبر سن سترہ سو چو سٹھ میں اس سے پانچ لاکھ روپے مہوار کمپنی کو دینے کا وعدہ کرا لیا تھا جس سے وہے اند تک بہت تنگ رہا تھا اور صدا شکایت کرتا رہتا تھا اس سے سندی سے باہر نت نئی اور بڑھ کر مانگے کی جاتی تھی آئے دن کی زبردستیوں نے اس کے سواست ہیں اور آئیو دونوں پر اثر ڈالا تھا پرسد اتحاس لیکھک سر ویلیم ہنٹر نے لکھا ہے کہ میر جعفر جنوری سن سترہ سو پینسٹھ کو مرا اور کہا جاتا ہے کہ جس بیجا طریقے سے کلکتہ کے انگریزوں نے اپنے وقتقت نقصانوں کے حرزانے کی ادائیگی کے لیے اس سے تکاجے شروع کیے اس سے اس کی موت اور جلدی ہوئی تھی واسطب میں میر جعفر کی مرتیو فروری سن سترہ سو پینسٹھ کے آرمبہ میں مرشد آباد کی محل میں ہوئی تھی اس کی آئیو اس سمیں پینسٹھ ورش کی تھی انت سمیں میں میر جعفر کی اچھا کے انسار اس کے انیک سمبندھیوں اور بیٹوں کے رہتے ہوئے اس کے چرمتر مہاراجہ نند کمار نے ڈالا اور اسی جل سے اپنے ہاتھوں سے اسے میر جعفر کو آخری سنان کروایا تھا ساتھیو یہ کہانی تھی میر جعفر کی اور اس ویڈیو کے بعد میر جعفر کا آدھیائے بھی یہیں ختم ہو جاتا ہے میر جعفر کے بعد انگریزوں نے بنگال میں کیا کیا تھا اس کی کہانی کو میں اگلی ویڈیو سے شروع کروں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد پھر ملاقات ہوگی نمسکار